السلام علیکم ورحمت اللہ تو دوستو یہ ہے میری تل کی فصل اور لاسٹ ٹیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش کے بعد یہ جو قد ہے یہ بڑا سپیڈ اپ ہو گیا ہے پانی نہ لگانے کے باوجود بھی اس کو ابھی یوریا وغیرہ کچھ بھی نہیں لگائی صرف ڈی اے پی نیچے دی تھی اور یہ قد جو ہے وہ بہت زیادہ کرنے لگ پڑے ہیں جو ایک سپیڈ ہوتی ہے نا تلوں کی وہ زیادہ ہو گئی ہے اور جو پھل ہے وہ جیسے ہی قد بڑھتا ہے تو دور دور پھر لگتا ہے کیونکہ یہ انٹر نوڈز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں نوڈز کے درمیان جو فاصل ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اب اس کا حل میں نے لاسٹ ٹیم آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے فائٹو چیک کر سپری کرنا ہے آج میں آپ کو وہ سپری دکھانے لگا ہوں اور خود بھی چونکہ اس کے اوپر سپری کرنے لگا ہوں وہ پوری ریسپی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو وریٹی ہے یہ میں نے آپ کو لاسٹ آم بھی بتایا تھا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ ایٹی فائیو سے نائنٹی ڈیز میں پک کے تیار ہو جاتی ہے جو لاسٹ جو تین سے چار سال کا میرا اس وریٹی کے ساتھ تجربہ ہے وریٹی کا نام بہت سارے فارمرز پوچھتے ہیں لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس وریٹی کا نام کیا شاہدار وریٹیز میں یہ شمار ہوتی ہے اور اس کو جو ہے اس دفعہ میں نے دوبارہ سے کاشت کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ٹرائی کو شیڈ کیپسولز کے جو ہے وہ سیٹ ٹریٹمنٹ کی گئی تھی نیچے ڈی اپی دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی بھی چیز اپلائی نہیں کی گئی صرف کیڑے کا ایک دو دو سپری کیے گئے تھے اب اس کے اوپر آج جو سپری کی ریسپی ہے اس کے فلاور شیڈنگ کو روکنے کے لیے پھول جو گرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اور اس کے قد کو جو ہے وہ کنٹرول میں لانے کے لیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پھل اٹھائے اور جتنا قد کرے اس کے ساتھ پھل بھی چلے اس کے لیے ایک ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں چلتے ہیں ٹینکی کے پاس اور آپ کو وہ دکھاتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ ٹوٹل ریسپی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پودوں میں پھل کے گرنے کے عمل کو روکے گا اور جو اس کا قد زیادہ بڑھ رہا ہے اس کو مناسب کرے گا یعنی کہ قد کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ پھول اور آوری کی طرف پودے کو لے آئے گا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فائٹو چیک یہ پلانٹ کی گروت کو جو ہے وہ مناسب کرتے ہوئے پھول اور پھل کی طرف لے کے آتا ہے تو یہ فائٹو چیک اس کے اوپر سپری کیا جائے گا آج جو ہے ایکڑ کی ڈوز جو میں رکھنے لگا ہوں وہ چالی سے پچاس ایمل ہے آپ اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے اس کی ڈوز رکھ سکتے ہیں لیکن اوور ڈوز نہیں کرنی چاہیے اوور ڈوز سے یہ کراپ کو بعض اوقات سٹریس دے جاتا ہے اور دوسری چیز ہے جب بھی آپ اس کو سپری کریں تو وطر حالت ہونی چاہیے خوشک حالت میں سپری نہیں کرنا چاہیے اس کو کیونکہ یہ پودے کو جو ہے نا خوشک حالت میں سٹریس دے سکتا ہے یہ ہارمون ایسا ہے اور یہ فوراں اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے تو یہ فائٹو چیک جو ہے یہ سپری کروں گا یہ ڈاکٹر اومر صاحب سے منگویا تھا دارس ٹیم میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور ان کا نمبر جو ہے وہ میں سکرین پر شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ بھی ان سے یہ منگویا سکیں اور اس کے بعد کیونکہ چھوٹا موٹا کیڑا بعض اوقات حملہ ور ہوتا ہے اس موسم میں تو اس کے لئے یہ فپرونیل جو ہے وہ سپری کریں گے ہم اس کے اوپر اور ساتھ میں جو ہے اس کے اوپر اس موسم میں تیلا ہوپرز وغیرہ آتے ہیں اور اس کے وائٹ فلائی کا تھوڑا بہت تھرپس کا وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ہے امیڈا کلوپریڈ یہ ہم سپری کریں گے تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ملائیں گے ہوپرز کو یہ بھی کنٹرول کر جاتا ہے اور سنیوں کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ہم اس ٹینکی میں مکس کریں گے اور اپنی جو فصل کے اوپر سپری کریں گے تو چلتے ہیں میں یہ چیزیں مکس کر لیتا ہوں اور پھر سپری سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اپنا تجربہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہ کریں کیونکہ اس سے ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور بہتر سے بہترین پیداوار کی طرف جاتے ہیں دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ